اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یا روح و یا رحیم حضرت ابو محمد امام جعفر صادق کے حلات و منعقی تعروف آپ کا نام نامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے آپ کے منعقب اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تخریر کیا جائے بہت کم ہے آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے پاک کا پھل آلِ علی نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنیوں میں وارث نبی بھی ہیں اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی نامناسب نہیں کہا جا سکتا اور یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ اور اہلِ بیعت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو اس کے لیے الگ ایک زخیم کتاب کی ضرورت ہے اسی لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف ان اولیاء کرام کے حالات اور مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہلِ بیعت کے بعد ہوئے اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے حالات سے شروع کر رہے ہیں حالات آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے لیکن اہلِ بیعت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف بابِ طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مر بھی ہیں اور انہیں کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اور جو لوگ آپ کے طریقے پر عمل پہ رہے ہیں وہ بارہ اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں کیونکہ آپ کا مسلک بارہ اماموں کے طریقت کا قائم مقام ہے اور اگر تنہا آپ ہی کے حالات اور مناقب بیان کر دیے جائیں تو بارہ اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا آپ نہ صرف مجموعہ کاملات پیشوائے طریقت کے مشاہد ہیں بلکہ ارباب و ذوکر آشکان طریقت اور زہدان آلی مقام کے مقتدہ بھی ہیں نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رازے ہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے نے وضعہ فرمایا ہے اور حضرت امام باکر کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں غلط فہمی کا ازالہ مصنف فرماتے ہیں مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیعت سے دشمنی رکھتے ہیں جبکہ صحیح معنیوں میں اہل سنت ہی اہل بیعت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں اس لئے ان کے عقائد ہی میں یہ شہد داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازم ہے یا حیو یا قیو موسیقی